شروع کرتے ہیں ہم ایٹم سے ایٹم اس کا ماس کیسے نکالیں پھر اس کا ماس جو ہے وہ مولز میں کیسے کنورٹ کریں اور اس طرح پھر والیوم سب کچھ چیزیں ایٹم کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں ایٹم ڈیفنیشن کے لحاظ سے یہ جو ہے it is smallest repeating unit of matter which cannot exist free in nature and enters into to reaction to definition ڈیفنیشن ہے اب اس ڈیفنیشن میں smallest repeating unit means کہ matter چاہے solid ہے liquid ہے یا gas ہے اس کو اس کو اگر ہم فردر اندر جا کے دیکھتے جائیں تو یہ چھوٹے چھوٹے unit سے بنا ہوا ہوگا تو وہ unit کھیلاتے ہیں ایٹمز پھر کہتے ہیں کہ which can not exist free in nature yes یہ یہ ایٹم free نہیں رہ پائے گا اور انٹرز انٹو کیمیکل رییکشن اور یہ ہی کیمیکل رییکشن کرتا ہے اب ایک ویسٹن ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ بھئی ہیلیم نیان ارگون نیان کرپٹان زینان اور ریڈان کہ یہ تو نوبل گیسز ہیں رییکشن نہیں کرتے تو ان کو ہم definition کے لحاظ سے کہتے ہیں مانو ایٹومک مولیکیولز کیوں کیوں کہ یہ ایٹم کا definition فالو نہیں کرتے ایٹم کی ڈیفینیشن میں فری کیوں کہ یہ فری ایگزیسٹ کرتے ہیں اور انٹرز انٹو کیمیکل رییکشن جبکہ یہ کیمیکل رییکشن میں نہیں جاتے ماں سوائے کچھ کے جو ڈاون دو گروپ ہیں جو رییکشن کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے یہ کہلاتے ہیں مانو ایٹومک مولیکیولز نانٹ ایٹمز اوکے تو یہ تا ایٹم کے بارے میں کہ ایٹم is the smallest unit which cannot exist free in nature انٹرز انٹو کیمیکل رییکشن اب اس ایٹم کو فردر سٹڈی کرنا شروع کیا آگے ایٹومک سٹرکچر چپٹر میں پھر ہم ڈسکس کریں گے ورڈ جو ایٹم ہے یہ ایٹوموس سے لیا گیا جس کا مطلب ہے انڈیویزیبل انڈیویزیبل لیکن بعد میں جا کے موڈرن ٹیکنکس نے بتایا کہ نو ایٹم ایز ڈیویزیبل تو اب ایٹم لفظ وہی ہے لیکن اب یہ ڈیویزیبل ہے اور جو چھوٹے چھوٹے ذرات میں فردر اس کو ہم ڈیوائٹ کرتے ہیں سب ایٹومک پارٹیکلز سب ایٹومک پارٹیکلز سب ایٹومک پارٹیکلز یوں تو کافی زیادہ ہیں مور دن ٹو ہنڈرڈ اس میں ڈسکاور ہوئے ہیں لیکن کمیسٹری میں جو فنڈمنٹل ہے وہ تین ہم زیادہ سٹڈی کریں گے بہت ایٹومک پارٹیکلز کیونکہ کمیسٹری میں جیرنل کمیسٹری میں ان کا کافیر ہول ہے باکی نوکلیر فیزیکس میں نوکلیر کمیسٹری میں ان کے اندر پر میزانز، بوزان، بواغ سر وغیرہ ساری چیزیں ادھر پر دیٹیل میں پڑی جاتی ہیں یہاں پہ ہم ان تری جو فنڈیمنٹل ہیں ان کے اوپر ہمارا فوکس ہوگا